پرندوں کا دشمن درختوں پر چڑھنے کا ماہر نیولے کا کزن اسے کہتے ہیں مارٹین مارٹین نیولے سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا جانور ہے یہ اپنی خوبصورت خال کے باعث خاصا مشہور جانور ہے اس کی زیادہ تعداد امریکہ کے جنگلات میں ملتی ہے مارٹین چھوٹے پندوں کے لیے ایک خون خواہ جانور ہے یہ رات کے وقت بڑی پھرتی سے درخت پر چڑھ کر پندوں کے گونسلے پر حملہ کر کے ایک کو چڑھ کر جاتا ہے زمین پر یہ خرگوش اور چوہے وغیرہ کھاتا ہے گوش کے ساتھ ساتھ مارٹین پھل اور بیج بھی کھا لیتا ہے اس کی خال سے امدہ قسم کے ملبوسات تیار ہوتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیا آپ نیولے کے قزن مارٹین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو پندوں کا بہت شکین ہے درختوں پر چڑھنے کا ماہر ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہامیو ناصر ہو جی ہاں مارٹین اگر آپ ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیگا مارٹین کا تعلق کس خاندان سے ہے مارٹین کی کتنی اقسام ہیں کیا مارٹین کی نظر تیز ہے یا کمزور کیا مارٹین زوردار آواز میں چیختا ہے پاکستان میں کون سا مارٹین پایا جاتا ہے مارٹین نیولے سے ملتا ہے جلتا ایک چھوٹا سا جانور ہے جو بریعظم شمالی امریکہ یورپ اور اشیا کے کئی ممالک میں ملتا ہے مارٹین کا جسم نیولے کی طرح لمبا اور نازوک ہے گھنی ملائم کھال اور دھم بڑے گول کان چھوٹے چھوٹے پنجے اور تکونی ناک اس کی اہم نشیانیاں ہیں اس کی اوس لمبائی ڈھائی فورد تک ہے ایک صحت من مارٹین ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے مارٹین لومری کی طرح ہر شیئر چڑھ کر جانے والا جانور ہے یہ چھوٹے جانور پندے پھل اور مردار کھاتا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے یہ بڑی تیزی سے دختوں پر چڑھ کر پرندوں کے بچے اور انڈے کھا جاتا ہے مارٹین گھنے جنگلوں میں اونچے دختوں کے پاس جاتا ہے تاکہ ان دختوں پر موجود پرندے اور پھل وغیرہ آسانی کے ساتھ کھا سکے مارٹین کا تعلق لدر، فیرٹ، نیولے اور بجو کے خاندان سے ہے اس کی آٹھ اکسام ہیں یورپین پائن مارٹین یہ مارٹین پائن مارٹین بھی کہلاتا ہے یہ شمالی یورپ کے جنگلات میں بڑی تداد میں ملتا ہے ہلکی یا گہری بوری کھال اور گلے پر بچوں کے بب جیسا پیلا نشان اس کی خاند نشانی ہے یورپین پائن مارٹین دو فٹ تک لمبا اور تقریبا دو کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے ییلو تھروٹیڈ مارٹین مارٹین کی یہ قسم پاکستان کے شمال افغانستان اور مالیا کے جنگلات میں کوریا جنوبی چین اور مشرقی روس میں پائی جاتی ہے خوبصور چمکدر خال جس میں سیاہ اور سفید رنگ نمائی ہوتے ہیں تقریبا اس کے جسم جتنی لمبی سیاہ دم لمبا جسم اور مو اس کی اہم نشانی ہیں پیلے گلے والا مارٹین دو سے ڈائی فٹ تک لمبا اور چار کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے پیلے گلے والا مارٹین بڑا خطرناک جانور ہے یہ دو یا تین کے گروپ میں شکار کرتا ہے اکثر ہیرن وغیرہ کو بھی مار لیتا ہے یہ زیادہ پرندے چوہے اور خرگوش کھاتا ہے ضرورت پڑھنے پر یہ مارٹین مردار بھی کھا لیتا ہے سائیبیرین ٹائگر اور سیاریچ اس کے دشمن ہیں یہ ان کے علاقوں سے دور رہتا ہے بیچ مارٹین سپین پرتگال مشرق کے وسطہ جنوبی یورپ اور جنوبی چین کے جنگلات میں ملتا ہے یہ مارٹین ڈیر کلو گرام تک وزنی اور تقریباً سوا سے ڈیر فٹ تک لمبا ہوتا ہے سیاہ خال اور صفیہ سینہ اس کی اہم نشانیاں ہیں مارٹین کی یہ قسم باقی قسام کے نسبت زیادہ تر پھالو اور بیچ کھاتی ہے تاہم یہ چوہے خرگوش اور پندے بھی شیکار کرتا ہے یہ مارٹین زیادہ تر بیچ نامی درخت کے جنگلات میں ملتا ہے اس لئے اسے یہ نام دیا گیا ہے امریکن مارٹین یہ مارٹین کی سب سے مشہور قسم ہے اسے امریکن پائن مارٹین بھی کہتے ہیں یہ مارٹین بڑے عظم شمالی امریکہ میں الاسکا، کینڈا، کیلیفورنیا اور نیو میکسکو کے جنگلات میں ملتا ہے زردیا بوری خال اور گھنی سے آدم اس کی خواہد نشانیاں ہیں امریکن مارٹین دو فٹ تک لمبا اور تقریباً ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے اس کے جسم میں زیادہ چربی نہیں ہوتی لہٰذا یہ شدید صدیوں میں سرمایہ نید بہت کم لیتا ہے اور اسے شکار پر گزارا کرنا پڑتا ہے نیلگری مارٹین یہ مارٹین صرف بھارت کے جنوبی علاقوں میں پایا جاتا ہے وہاں یہ بھارتی صوبے تامل ناڈو گجراد کے جنگلات میں ملتا ہے چمکدار پیلا سینہ اور سیاہ جسم اس کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ مارٹین دو فٹ تک لمبا اور دو کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے اس کی دوم ڈیڑھ فٹ تک لمبی اور خاصی موٹی ہے نیلگری مارٹین دختوں پر رہتا ہے اور زیادہ کیڑے مکوڑے کھاتا ہے موقع ملنے پر یہ چھوٹے پرندے بھی شکار کر لیتا ہے اسے کئی اقسام کے پھل اور بیٹ بیٹ کھاتے دیکھا گیا ہے جپانی مارٹین جپانی مارٹین جپان کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا جاتا یہ سفید خال سے پہچانا جاتا ہے جپانی مارٹین ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ڈیڑھ فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے اس کی دوم آٹھ ہنچ تک لمبی اور موٹی ہے جپانی مارٹین جپان کے سرد اور انچے جنگلات کا جانور ہے یہ مارٹین گودے والے پھل اور کیڑے اور چھوٹے پرندے کھاتا ہے سیبل سیبر مارٹین کذاکستان چین شمالی کوریا جپان میں ملتا ہے یہ مارٹین کی سب سے چھوٹی قسم ہے یہ گہرے بھورے رنگ میں ملتا ہے سیبل پندرہ انچ تک لمبا اور تقریباً ایک کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے سیبل دریائی جنگلات پہ رہتا ہے یہ زیادہ زمین میں گھر بنا کر رہتا ہے خرگوش اور چوہے اس کی بنیادی خوراک ہیں تاہم یہ پھل بھی کھا لیتا ہے سیبل اپنی سونے کی حصے شیکار کرتا ہے خطرناک شیکاری مارٹین زیادہ رات کے وقت اپنا شیکار کرتا ہے کیونکہ اس وقت پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں یہ آواز پیدا کیے بغیر درخت پر چڑ جاتا ہے گھونسلے میں مجود پرندوں پر اچانک حملہ کر کے بچوں کے ساتھ بڑے پرندے بھی شیکار کر لیتا ہے زمین پر یہ چوہوں اور خرگوش کو بڑی پھرتی سے پکڑ لیتا ہے یہ اپنے شیکار کے پچھے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے اس کے دانت بہت تیز ہیں یہ شیکار کے ایڈیو تک چبا لیتا ہے قیمتی خال مارٹین کی خال بڑی گنی ملائم اور مضبود ہوتی ہے شدیب برباری اس کی خال پر بلکل اثر انداز نہیں کرتی گرمیوں کے موسم میں اس کی مٹائی کچھ کم ہو جاتی ہے یہ خال مارٹین کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے اس کی خال سے بہت امزا ملبوسات تیار ہوتے ہیں ماضی میں اسے خاص طور پر امریکہ میں خال کے لیے بڑے پیمانے پر شیکار کیا گیا یہاں تک کہ اس کی تعداد بہت کم رہ گئی آج کل اس کا شیکار صرف مقصود جنہوں میں اور اجازت نامے کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے مارٹین کی احواز مارٹین زیادہ تر خاموش رہتا ہے اور آواز پیدا کیا بغیر اپنا شیکار تلاش کرتا ہے خطرے کے وقت یہ زوردار آواز میں گھراتا ہے کھاتے وقت یہ اپنے بچوں کو بلاتے وقت مارٹین چک 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 جیسی ہلکی آوازیں نکالتا ہے مارٹین کے انسانوں سے تعلقات مارٹین انسانوں سے دور رہنے والا جانور ہے اسے پالتو بنایا جا سکتا ہے مگر اس جانور سے انسان میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں لہٰذا اس کا پالنا امریکہ اور کئی مالک میں منوع ہے دوسرا یہ کہ مارٹین کئی گھریلو اشیاں مثلا پلاسٹیک تارے اور دیگر ضروری سمان کو کتر کر خراب کر دیتا ہے مارٹین کا گھر اور بچے مارٹین اپنا گھر کسی پرانے اور انچے درد کی کھوم میں بناتا ہے مادہ موسم بہار میں دو سے پانچ تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنم دیتی ہے پدائش کے وقت اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کے جسم پر خال بھی نہیں ہوتی ماں اپنے بچے کو دو ماہ تک دودھ پلاتی ہے اور تقریباً چار ماہ بعد یہ بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی خوراہ خود کا لاش کر سکیں کیا آپ جانتے ہیں کہ مارٹین زبردست تیراک ہے مگر یہ کم ہی پانی میں جاتا ہے مارٹین پنترہ سال تک زندہ رہ سکتا ہے امریکی مارٹین برفانی چیتے کی چھوڑی ہوئی خوراہ کھاتا ہے مارٹین برف میں لمبی سنک بنا کر چوہے اور خرگوش پکڑتا ہے مارٹین کے نظر بہت کمزور اور کان بہت تیز ہوتے ہیں جی ہاں یہ ہے مارٹین اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صرف پیسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی انیولی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیگا مارٹین کا تعلق کس خاندان سے ہے مارٹین کی کتنی اقسام ہیں کیا مارٹین کی نظر تیز ہے یا کمزور کیا مارٹین زوردار آواز میں چیختا ہے پاکستان میں کون سا مارٹین پایا جاتا ہے مارٹین نیولے سے ملتا ہے جلتا ایک چھوٹا سا جانور ہے جو برعظم شمالی امریکہ یورپ اور اشیا کے کئی ممالک میں ملتا ہے مارٹین کا جسم نیولے کی طرح لمبا اور نازوک ہے گھنی ملائم کھال اور دم بڑے گول کان چھوٹے چھوٹے پنجے اور تکونی ناک اس کی اہم نشیانیاں ہیں اس کی اوس لمبائی دھائی فورد تک ہے ایک صحت من مارٹین ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے مارٹین لومری کی طرح ہر شیئر چڑھ کر جانے والا جانور ہے یہ چھوٹے جانور پرندے پھل اور مردار کھاتا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے یہ بڑی تیزی سے درختوں پر چڑھ کر پرندوں کے بچے اور انڈے کھا جاتا ہے مارٹین گھنے جنگلوں میں اونچے درختوں کے پاس جاتا ہے تاکہ ان درختوں پر موجود پرندے اور پھل وغیرہ آسانی کے ساتھ کھا سکے مارٹین کا تعلق لدر، فیرڈ، نیولے اور بجو کے خاندان سے ہے اس کی آٹھ اقسام ہیں یورپین پائن مارٹین یہ مارٹین پائن مارٹین بھی کہلاتا ہے یہ شمالی یورپ کے جنگلات میں بڑی تداد میں ملتا ہے ہلکی یا گہری بوری خال اور گلے پر بچوں کے بب جیسا پیلا نشان اس کی خواہد نشانی ہے یورپی پائن مارٹین دو فٹ تک لمبا اور تقریبا دو کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے ییلو تھروٹیڈ مارٹین مارٹین کی یہ قسم پاکستان کے شمال افغانستان اور مالیا کے جنگلات میں کوریا، جنوبی چین اور مشرقی روس میں پائی جاتی ہے خوبصور چمکدر خال جس میں سیاہ اور سفید رنگ نمائع ہوتے ہیں تقریبا اس کے جسم جتنی لمبی سیاہ دم، لمبا جسم اور مو اس کی اہم نشانی ہیں پیلے گلے والا مارٹین دو سے ڈائی فٹ تک لمبا اور چار کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے پیلے گلے والا مارٹین بڑا خطرناک جانور ہے یہ دو یا تین کے گروپ میں شکار کرتا ہے اکثر ہیرن وغیرہ کو بھی مار لیتا ہے یہ زیادہ پرندے چوہے اور خرگوش کھاتا ہے ضرورت پڑھنے پر یہ مارٹین مردار بھی کھا لیتا ہے سائیبیرین ٹائگر اور سیاریچ اس کے دشمن ہیں یہ ان کے علاقوں سے دور رہتا ہے بیچ مارٹین بیچ مارٹین سپین پرتگال مشرقی وستہ جنوبی یورپ اور جنوبی چین کے جنگلات میں ملتا ہے یہ مارٹین ڈیر کلو گرام تک وزنی اور تقریباً سوا سے ڈیر فٹ تک لمبا ہوتا ہے سیاہ خال اور صفیہ سینہ اس کی اہم نشانیاں ہیں مارٹین کی یہ قسم باقی قسم کی نسبت زیادہ تر پھال اور بیچ کھاتی ہے تاہم یہ چوہے خرگوش اور پرندے بھی شکار کرتا ہے یہ مارٹین زیادہ تر بیچ نامی درخت کے جنگلات میں ملتا ہے اس لیے اسے یہ نام دیا گیا ہے امریکن مارٹین یہ مارٹین کی سب سے مشہور قسم ہے اسے امریکن پائن مارٹین بھی کہتے ہیں یہ مارٹین بریعظم شمالی امریکہ میں الاسکا، کینیڈا، کیلیفورنیا اور نیو میکسکو کے جنگلات میں ملتا ہے زردیاں بوری خال اور گھنی سے آدم اس کی خواہد نشانیاں ہیں امریکن مارٹین دو فٹ تک لمبا اور تقریباً ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے اس کے جسم میں زیادہ چربی نہیں ہوتی لہٰذا یہ شدید صدیوں میں سرمایہ نیت بہت کم لیتا ہے اور اسے شکار پر گزارا کرنا پڑتا ہے نیلگری مارٹین یہ مارٹین صرف بھارت کے جنوبی علاقوں میں پایا جاتا ہے وہاں یہ بھارتی صوبے تامل نادو گجراد کے جنگلات میں ملتا ہے چمکدار پیلا سینہ اور سیاہ جسم اس کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ مارٹین دو فٹ تک لمبا اور دو کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے اس کی دوم ڈیڑھ فٹ تک لمبی اور خاصی موٹی ہے نیلگری مارٹین دختوں پر رہتا ہے اور زیادہ کیڑے مکوڑے کھاتا ہے موقع ملنے پر یہ چھوٹے پرندے بھی شکار کر لیتا ہے اسے کئی اقسام کے پھل اور بیٹ بیٹ کھاتے دیکھا گیا ہے جپانی مارٹین جپانی مارٹین جپان کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا جاتا یہ سفید خال سے پہچانا جاتا ہے جپانی مارٹین ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ڈیڑھ فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے اس کی دوم آٹھ انچ تک لمبی اور موٹی ہے جپانی مارٹین جپان کے سرد اور انچے جنگلات کا جانور ہے یہ مارٹین گودے والے پھل اور کیڑے اور چھوٹے پرندے کھاتا ہے سیبل سیبر مارٹین کذاکستان چین شمالی کوریا جپان میں ملتا ہے یہ مارٹین کی سب سے چھوٹی قسم ہے یہ گہرے بھورے رنگ میں ملتا ہے سیبل پندرہ انچ تک لمبا اور تقریب ان ایک کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے سیبل دریائی جنگلات پہ رہتا ہے یہ زیادہ زمین میں گھر بنا کر رہتا ہے خرگوش اور چوہے اس کی بنیادی خوراک ہیں تاہم یہ پھل بھی کھا لیتا ہے سیبل اپنی سونے کی حصے شیکار کرتا ہے خطرناک شیکاری مارٹین زیادہ رات کے وقت اپنا شیکار کرتا ہے کیونکہ اس وقت پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں یہ آواز پیدا کیے بغیر درخت پر چڑھ جاتا ہے گھونسلے میں موجود پرندوں پر اچانک حملہ کر کے بچوں کے ساتھ بڑے پرندے بھی شیکار کر لیتا ہے زمین پر یہ چوہوں اور خرگوش کو بڑی پھرتی سے پکڑ لیتا ہے یہ اپنے شیکار کے پیچھے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے اس کے دانت بہت تیز ہیں یہ شیکار کے اڈیو تک چھبا لیتا ہے قیمتی کھال مارٹن کی کھال بڑی گنی ملائم اور مضبود ہوتی ہے شدیب برباری اس کی کھال پر بلکل اثر انداز نہیں کرتی گرمیوں کے موسم میں اس کی مٹائی کچھ کم ہو جاتی ہے یہ کھال مارٹن کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے اس کی کھال سے بہت امزا ملبوسات تیار ہوتے ہیں ماضی میں اسے خاص طور پر امریکہ میں کھال کے لیے بڑے پیمانے پر شیکار کیا گیا یہاں تک کہ اس کی تعداد بہت کم رہ گئی آج کل اس کا شیکار صرف مقصود دنوں میں اور اجازت نامے کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے مارٹن کی یہ حواظ مارٹن زیادہ تر خموش رہتا ہے اور حواظ پیدا کیا بغیر اپنا شیکار تلاش کرتا ہے خطرے کے وقت یہ زوردار آواز میں گراتا ہے کھاتے وقت یہ اپنے بچوں کو بلاتے وقت مارٹن چک 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 جیسی ہلکی آوازیں نکالتا ہے مارٹن کے انسانوں سے تعلقات مارٹن انسانوں سے دور رہنے والا جانور ہے اسے پالتو بنایا جا سکتا ہے مگر اس جانور سے انسان میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں لہٰذا اس کا پالنا امریکہ اور کئی موالک میں منوع ہے دوسرے یہ کہ مارٹن کئی گھریلو اشیاء مثلا پلاسٹیک تارے اور دیگر ضروری سمان کو کتر کر خراب کر دیتا ہے مارٹن کا گھر اور بچے مارٹن اپنا گھر کسی پرانے اور انچے درد کی کھوم میں بناتا ہے مادہ موسم بہار میں دو سے پانچ تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنم دیتی ہے پدائش کے وقت اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کے جسم پر خال بھی نہیں ہوتی ماں اپنے بچے کو دو ماہ تک دودھ پلاتی ہے اور تقریباً چار ماہ بعد یہ بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی خورا خود کلاش کر سکیں کیا آپ جانتے ہیں کہ مارٹن زبردست تیراک ہے مگر یہ کم ہی پانی میں جاتا ہے مارٹن پنترہ سال تک زندہ رہ سکتا ہے امریکی مارٹن برفانی چیتے کی چھوڑی بھی خوراک کھاتا ہے مارٹن برف میں لمبی سنک بنا کر چوہے اور خرگوش پکڑتا ہے پرندوں کا دشمن درختوں پر چڑھنے کا ماہر نیولے کا کزن اسے کہتے ہیں مارٹن مارٹن نیولے سے ملتا جلتا ایک چھوڑتا سا جانور ہے یہ اپنی خوبصورت خال کے باعث خاصا مشہور جانور ہے اس کی زیادہ تعداد امریکہ کے جنگلات میں ملتی ہے مارٹن چھوٹے پندوں کے لیے ایک خون خواہ جانور ہے یہ رات کے وقت بڑی پھرتی سے درخت پر چڑھ کر پندوں کے گونسلے پر حملہ کر کے ایک کو چڑھ کر جاتا ہے زمین پر یہ خرگوش اور چوہے وغیرہ کھاتا ہے گوش کے ساتھ مارٹن پھل اور بیج بھی کھا لیتا ہے اگر آپ ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیگا مارٹن کا تعلق کس خاندان سے ہے مارٹن کی کتنی اقسام ہیں کیا مارٹن کی نظر تیز ہے یا کمزور کیا مارٹن زوردار آواز میں چیختا ہے پاکستان میں کون سا مارٹن پایا جاتا ہے مارٹن نیولے سے ملتا ہے جلتا ایک چھوٹا سا جانور ہے جو بریعظم شمالی امریکہ یورپ اور اشیا کے کئی ممالک میں ملتا ہے مارٹن کا جسم نیولے کی طرح لمبا اور نازوک ہے گنی ملائم خال اور دم بڑے گول کان چھوٹے چھوٹے پنجے اور تکونی ناک اس کی اہم نشیانیاں ہیں اس کی اوس لمبائی ڈھائی فورد تک ہے ایک صحت من مارٹن ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے مارٹن لومری کی طرح ہر شے چڑھ کر جانے والا جانور ہے یہ چھوٹے جانور پرندے پھل اور مردار کھاتا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے یہ بڑی تیزی سے درختوں پر چڑھ کر پرندوں کے بچے اور انڈے کھا جاتا ہے مارٹن گھنے جنگلوں میں اونچے درختوں کے پاس جاتا ہے تاکہ ان درختوں پر موجود پرندے اور پھل وغیرہ آسانی کے ساتھ کھا سکے مارٹن کا تعلق لدر، فیرڈ، نیولے اور بجو کے خاندان سے ہے اس کی آٹھ اقسام ہیں یورپین پائن مارٹن یہ مارٹن پائن مارٹن بھی کہلاتا ہے یہ شمالی یورپ کے جنگلات میں بڑی تداد میں ملتا ہے ہلکی یا گہری بوری خال اور گلے پر بچوں کے بب جیسا پیلا نشان اس کی خاند نشانی ہے یورپی پائن مارٹن دو فٹ تک لمبا اور تقریبا دو کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے ییلو تھروٹیڈ مارٹن مارٹن کی یہ قسم پاکستان کے شمال افغانستان اور مالیا کے جنگلات میں کوریا، جنوبی چین اور مشرقی روس میں پائی جاتی ہے خوبصور چمکدر خال جس میں سیاہ اور سفید رنگ نمائع ہوتے ہیں تقریبا اس کے جسم جتنی لمبی سیاہ دم، لمبا جسم اور مو اس کی اہم نشانی ہیں پیلے گلے والا مارٹن دو سے ڈائی فٹ تک لمبا اور چار کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے پیلے گلے والا مارٹن بڑا خطرناک جانور ہے یہ دو یا تین کے گروپ میں شکار کرتا ہے اکثر ہرن وغیرہ کو بھی مار لیتا ہے یہ زیادہ پرندے چوہے اور خرگوش کھاتا ہے ضرورت پڑھنے پر یہ مارٹن مردار بھی کھا لیتا ہے سائیبیرین ٹائگر اور سیاریچ اس کے دشمن ہیں یہ ان کے علاقوں سے دور رہتا ہے بیچ مارٹن بیچ مارٹن سپین پرتگال مشرقی وسطہ جنوبی یورپ اور جنوبی چین کے جنگلات میں ملتا ہے یہ مارٹن ڈیر کلو گرام تک وزنی ہے اور تقریبا سوا سے ڈیر فٹ تک لمبا ہوتا ہے سیاہ خال اور سفید سینہ اس کی اہم نشانیاں ہیں مارٹن کی یہ قسم باقی قسام کی نسبت زیادہ تر پھل اور بیچ کھاتی ہے تاہم یہ چوہے خرگوش اور پندے بھی شیکار کرتا ہے یہ مارٹن زیادہ تر بیچ نامی درخت کے جنگلات میں ملتا ہے اس لیے اسے یہ نام دیا گیا ہے امریکن مارٹن یہ مارٹن کی سب سے مشہور قسم ہے اسے امریکن پائن مارٹن بھی کہتے ہیں یہ مارٹن بڑی عظم شمالی امریکہ میں الاسکا کینیڈا کیلیفورنیا اور نیو میسکو کے جنگلات پر ملتا ہے زردیا بھوری خال اور گھنی سے آدم اس کی خواہد نشانیاں ہیں امریکن مارٹن دو فٹ تک لمبا اور تقریباً ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے اس کے جسم میں زیادہ چربی نہیں ہوتی لہٰذا یہ شدید صدیوں میں سرمائی نید بہت کم لیتا ہے اور اسے شکار پر گزارہ کرنا پڑتا ہے نیلگری مارٹن یہ مارٹن صرف بھارت کے جنوبی علاقوں میں پایا جاتا ہے وہاں یہ بھارتی صوبے تامل نادو گجرات کے جنگلات میں ملتا ہے چمکدار پیلا سینہ اور سیاہ جسم اس کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ مارٹن دو فٹ تک لمبا اور دو کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے اس کی دوم ڈیڑھ فٹ تک لمبی اور خاصی موٹی ہے نیلگری مارٹن دختوں پر رہتا ہے اور زیادہ کیڑے مکوڑے کھاتا ہے موقع ملنے پر یہ چھوٹے پرندے بھی شکار کر لیتا ہے اسے کئی اقسام کے پھل اور بیج بھی کھاتے دیکھا گیا ہے جپانی مارٹن جپانی مارٹن جپان کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا جاتا یہ سفید خال سے پہچان آ جاتا ہے جپانی مارٹن ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ڈیڑھ فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے اس کی دوم آٹھ انچ تک لمبی اور موٹی ہے جپانی مارٹن جپان کے سرد اور انچے جنگلات کا جانور ہے یہ مارٹن گودے والے پھل اور کیڑے اور چھوٹے پرندے کھاتا ہے سیبل سیبر مارٹن کذاکستان چین شمالی کوریا جپان میں ملتا ہے یہ مارٹن کی سب سے چھوٹی قسم ہے یہ گہرے بھورے رنگ میں ملتا ہے سیبل پندرہ انچ تک لمبا اور تقریباً ایک کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے سیبل دریائی جنگلات پر رہتا ہے یہ زیادہ زمین میں گھر بنا کر رہتا ہے خرگوش اور چوہے اس کی بنیادی خوراک ہے تاہم یہ پھل بھی کھا لیتا ہے سیبل اپنی سونے کی حصے شیکار کرتا ہے خطرناک شیکاری مارٹن زیادہ رات کے وقت اپنا شیکار کرتا ہے کیونکہ اس وقت پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں یہ آواز پیدا کیے بغیر درخت پر چڑھ جاتا ہے گھونسلے میں موجود پرندوں پر اچانک حملہ کر کے بچوں کے ساتھ بڑے پرندے بھی شیکار کر لیتا ہے زمین پر یہ چوہوں اور خرگوش کو بڑی پھرتی سے پکڑ لیتا ہے یہ اپنے شیکار کے پیچھے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے اس کے دانت بہت تیز ہیں یہ شیکار کے اڈیو تک چبا لیتا ہے قیمتی خال مارٹن کی خال بڑی گنی ملائم اور مضبود ہوتی ہے شدیب برباری اس کی خال پر بلکل اثر انداز نہیں کرتی گرمیوں کے موسم میں اس کی مٹائی کچھ کم ہو جاتی ہے یہ خال مارٹن کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے اس کی خال سے بہت امزا ملبوسات تیار ہوتے ہیں ماضی میں اسے خاص طور پر امریکہ میں خال کے لیے بڑے پیمانے پر شیکار کیا گیا یہاں تک کہ اس کی تداد بہت کم رہ گئی آج کل اس کا شیکار صرف مقصود دینوں میں اور اجازت نامے کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے مارٹن کی یہ حواظ مارٹن زیادہ تر خاموش رہتا ہے اور حواظ پیدا کیا بغیر اپنا شیکار تلاش کرتا ہے خطرے کے وقت یہ زوردار آواز میں گراتا ہے کھاتے وقت یہ اپنے بچوں کو بلاتے وقت مارٹن چک 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 جیسی ہلکی آوازیں نکالتا ہے اسے امریکن پائن مارٹن بھی کہتے ہیں یہ مارٹن بڑے عظم شمالی امریکہ میں الاسکا، کینڈا، کیلیفورنیا اور نیو میسکو کے جنگلات پر ملتا ہے زرد یا بوری خال اور گھنی سے آدم اس کی خواہد نشانیاں ہیں امریکن مارٹن دو فٹ تک لمبا اور تقریباً ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے اس کے جسم میں زیادہ چربی نہیں ہوتی لہٰذا یہ شدید صدیوں میں سرمائی نید بہت کم لیتا ہے اور اسے شکار پر گزارا کرنا پڑتا ہے نیلگری مارٹن یہ مارٹن صرف بھارت کے جنوبی علاقوں میں پایا جاتا ہے وہاں یہ بھارتی صوبے تامل نادو گجرات کے جنگلات میں ملتا ہے چمکدار پیلا سینہ اور سیاہ جسم اس کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ مارٹن دو فٹ تک لمبا اور دو کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے اس کی دوم ڈیڑھ فٹ تک لمبی اور خاصی موٹی ہے نیلگری مارٹن دختوں پر رہتا ہے اور زیادہ کیڑے مکوڑے کھاتا ہے موکہ ملنے پر یہ چھوٹے پرندے بھی شکار کر لیتا ہے اسے کئی اقسام کے پھل اور بیج بھی کھاتے دیکھا گیا ہے جپانی مارٹن جپانی مارٹن جپان کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا جاتا یہ سفید خال سے پہچان آجاتا ہے جپانی مارٹن ڈیڑھ کلو گرام تک وزنی ڈیڑھ فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے اس کی دوم آٹھ ہنچ تک لمبی اور موٹی ہے جپانی مارٹن جپان کے سرد اور انچے جنگلات کا جانور ہے یہ مارٹن گودے والے پھل اور کیڑے اور چھوٹے پرندے کھاتا ہے سیبر مارٹن کذاکستان چین شمالی کوریا جپان میں ملتا ہے یہ مارٹن کی سب سے چھوٹی قسم ہے یہ گہرے بھورے رنگ میں ملتا ہے سیبل پندرہ انچ تک لمبا اور تقریباً ایک کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے سیبل دریائی جنگلات پر رہتا ہے یہ زیادہ زمین میں گھر بنا کر رہتا ہے خرگوش اور چوہے اس کی بنیادی خوراک ہیں تاہم یہ پھل بھی کھا لیتا ہے سیبل اپنی سونے کی حصے شیکار کرتا ہے خطرناک شیکاری مارٹن زیادہ رات کے وقت اپنا شیکار کرتا ہے کیونکہ اس وقت پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں یہ آواز پیدا کیے بغیر درخت پر چڑھ جاتا ہے گھونسلے میں موجود پرندوں پر اچانک حملہ کر کے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے پرندے بھی شیکار کر لیتا ہے زمین پر یہ چوہوں اور خرگوش کو بڑی پھرتی سے پکڑ لیتا ہے یہ اپنے شیکار کے پچھے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے اس کے دانت بہت تیز ہیں یہ شیکار کے ڈیو تک چھبا لیتا ہے قیمتی خال مارٹن کی خال بڑی گنی ملائم اور مضبوط ہوتی ہے شدیب برباری اس کی خال پر بلکل اثر انداز نہیں کرتی گرمیوں کے موسم میں اس کی مٹائی کچھ کم ہو جاتی ہے یہ خال مارٹن کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے اس کی خال سے بہت مضبا ملبوسات تیار ہوتے ہیں ماضی میں اسے خاص طور پر امریکہ میں خال کے لیے بڑے پیمانے پر شیکار کیا گیا یہاں تک کہ اس کی تداد بہت کم رہ گئی آج کل اس کا شیکار صرف مقصود دنوں میں اور اجازت نامے کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے مارٹن کی احواز مارٹن زیادہ تر خاموش رہتا ہے اور آواز پیدا کیا بغیر اپنا شیکار تلاش کرتا ہے خطرے کے وقت یہ زوردار آواز میں گھڑاتا ہے کھاتے وقت ہی اپنے بچوں کو بلاتے وقت مارٹن چک 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 جیسی ہلکی آوازیں نکالتا ہے مارٹن کے انسانوں سے تعلقات مارٹن انسانوں سے دور رہنے والا جانور ہے اسے پالتو بنایا جا سکتا ہے مگر اس جانور سے انسان میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں لہٰذا اس کا پالنا امریکہ اور کئی مالک میں منو ہے دوسرے یہ کہ مارٹن کئی گھریلو اشیاں مثلا پلاسٹیک تارے اور دیگر ضروری سمان کو کتر کر خراب کر دیتا ہے مارٹن کا گھر اور بچے مارٹن اپنا گھر کسی پرانے اور انچے درد کی کھوم میں بناتا ہے مادہ موسم بہار میں دو سے پانچ تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنم دیتی ہے پدائش کے وقت اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کے جسم پر خال بھی نہیں ہوتی ماں اپنے بچے کو دو ماہ تک دودھ پلاتی ہے اور تقریباً چار ماہ بعد یہ بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی خوراں خود کللاش کر سکیں کیا آپ جانتے ہیں کہ مارٹن زبردست تیراک ہے مگر یہ کم ہی پانی میں جاتا ہے مارٹن پنترہ سال تک زندہ رہ سکتا ہے امریکی مارٹن برفانی چیتے کی چھوڑی ہوئی خوراں کھاتا ہے مارٹن برف میں لمبی سنک بنا کر چوہے اور خرگوش پکڑتا ہے مارٹن کے نظر بہت کمزور اور کان بہت تیز ہوتے ہیں جی ہاں یہ ہے مارٹن اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیر پیسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنملی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملسکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہاں میں اناثر ہو موسیقی موسیقی